اسلام علیکم سباس بس کلاسز کے سالن سریز میں آج ہم انشاءاللہ مٹر گوشت کا سالن بنائیں گے جو بہت زیادہ یوسفل ہے اور آپ اسے بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اپنے ڈیلی منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر بھی ضرور کیجئے تو چلی اب ہم اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے یہاں پر ہرہ دینیا ایک مسالہ ہمیں بنانا ہے تو ہم نے دو ٹیبل سپون ہرہ دینیا لیا پانچ ہری میرچے لی لی اور ساتھی ہم لیں گے ایک ٹی سپون ادھرک اور ایک ٹی سپون ہم لسن لیں گے اور ایک ٹیبل سپون زیرہ لیں گے اور دو ٹیبل سپون ہم نے دھنیا لیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان سبھی چیزوں کو ملا کر پیس لینا ہے ساری چیزیں آپ اس میں ڈالیے ساتھ میں آپ یہ زیرہ دھنیا حریمچ اور ادرک لیسن وحیرہ ڈال کر آپ اسے پیس لیجئے اور پیستے وقت آپ اس میں ایڈ کیجئے ایک کٹی ہوئی پیاس اسے بھی پیس کر پیسٹ بنائیے اور اس پیسٹ کو آپ گوشت پر لگا لیجئے یہاں ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اور پیسٹ لگانے کے بعد آپ اس پر نمک ڈالیے اور ون فوٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کیجئے اور ساتھ ہی ایک بڑا سٹمائٹر اس میں ایڈ کر دیجئے ساری چیزوں کو گوشت پر اچھی طرح سے مل لیجئے ہم نے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو گوشت پر مل لینا ہے ایک پریشر کو کر لیجئے اور اس میں ایڈ کیجئے پاوک اپ تیل اور اس میں ڈال دیجئے دو سکی لال مرچیں اور پھر ڈال دیجئے یہ سارا میرینیٹڈ گوشت اور گوشت ڈال کر ہائی فلیم پر آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تب آپ اس میں دو کپ گرین پیز رال دیجئے یا تو آپ فروزن لے لیں یا پھر اگر سوکے ہیں تو اسے آپ بھگا کر گلا کر اس میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیجئے پانی ایڈ کر کے آپ پریشر کوکر لگا دیجئے اور پھر گوشت گلنے تک پکا لیجئے یعنی چار سے پانچ سٹی ہونے تک گوشت گل جائے گا پھر پریشر کوکر کو خودی تھنڈا ہونے دیجئے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک پان میں تھوڑا سا تیل کرم کریں گے اور اس میں دو کٹے ہوئے چھیلے ہوئے آلو دال کر اسے ہم ہائی فلیم پر فرائے کریں گے بس ہم نے آلو کو اس طرح سے ہلکا سا اوپر براؤن ہونے تک تلنا ہے اس کے بعد ہم اسی تیل میں تھوڑی سی املی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور اس میں پاؤ کپ مٹر ڈالیں گے اور اسے ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا فرائے کیجئے بس ہلکا سا نرم ہونے تک یہ دونوں چیزیں جب فرائے ہو جائیں گے اب آپ اسے پیس لیجئے دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیس کر رکھ لینا ہے دیکھیں اب یہاں پر ہمارے مٹر اور گوشت دونوں بھی گل چکے ہیں اب چمچ کی مدر سے آپ اسے تھوڑا سا بارک کیجئے اور پیسا ہوا مٹر اور املی کا پیس جو ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال دیجئے اور پھر آپ اسے پکانا شروع کیجئے پکتے وقت آپ اس میں ڈال دیجئے آلو اور آلو ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے ایک کپ اور نمک ڈالیے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا گرم مسالہ یعنی ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کیجئے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پھر اگر آپ کو گریوی چاہیے تو اسی ساپ سے اس میں پانی ڈال کیجئے اور چار سے پانچ لونگ کا ہم نے اس میں پاورڈر ڈالا ہے دھیمی آنچ پر اسے پکائیے آلو گلنے تک پکائیے دیکھئے آلو بھی گلیں گے اوپر تری بھی آ جائے گی تو اس طرح سے ہمارا یہ تھوڑا سا گریوی والا مٹر گوشت کا سالند بن کر تیار ہو جائے گا آلو اچھی طرح سے گلنے کے بعد آپ اسے نکالیے دیکھئے ہم نے اسے ڈش میں نکالا ہے اوپر سے ہرادنیا ڈالیے اور پھر آپ اسے سرگ کیجئے دیکھئے کتنا بہترین سا یہ مٹر گوشت کا سالند بن کر تیار ہے آپ اسے سیزن میں بنا سکتے ہیں آف سیزن میں بنا سکتے ہیں سیزن میں بنا رہے ہیں تو فریش مٹر لیجئے اور اگر آف سیزن ہے تو آپ فروزن مٹر لیجئے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ سوکھے مٹر لے کر رات بھر بھیگو کر اسے اُبال کر بنا لیں ٹھیک ہے لیکن اگر فریش اور فونزن مٹر رہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا میں اسے باجرے کے روٹی کے ساتھ سرگ کر رہی ہوں تو یہ باجرے کے روٹی پر تھوڑا سا گھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ آپ اسے سرگ کیجئے تو یہ بہت اچھا لگے گا آپ اسے کوئی بھی روٹی پھلکا رائے اس کسی کے ساتھ بھی سرگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنی ڈیلی منیو میں ایڈ کریں اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر بیل ایکون بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سبس بس کلاسیز